اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آئے تو دبلینٹ پیج آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا ناظرین بروڈر ویو میں ہم اس بات پر ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ کچھ سالوں کے اندر اندر دو سے تین سال کے اندر اندر چائنا اس قابل ہو جائے گا کہ اپنے اس کے جو تمام ڈیسپیوٹڈ علاقے ہیں بشامول تائیوان لدہ خیرونہ چل پردیش سکم یہ سارے جو اپنے علاقے ہیں اس کے یہ منیمم ڈیمیج کے ساتھ وہ واپس لے لیں ویڈن ٹو ٹو ٹری ایئرز دیو بی ایبل ٹو ڈو سو اور وہ اس طرح زور و شور کے ساتھ تیاریاں بھی کر رہے ہیں اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو جنگ ہے نا خاص طور پر انڈیا کے ساتھ جو اس کی جنگ ہوگی موسٹ پروبابلی میرا یہ خیال ہے کہ تائیوان کے ساتھ جو اس کی جنگ ہوگی وہ جنگ نہیں ہوگی مطلب وہ این ایکس کر لیں گے اس کو کیونکہ دونوں طرف چائنیز رہتے ہیں ایک دوسرے کے ریلیٹیوز رہتے ہیں وہ اس کو این ایکس کر لیں گے کچھ سیٹنگ ہو جائے گی ان کی وہاں پر لیکن انڈیا کے ساتھ ایک جنگ کی پوسیبلیٹی موجود ہے قومیں الگ ہیں اور ایک شدید کنفلکٹ آف انٹریسٹ ہے وہاں پر تائیوان میں انیکسیشن ہوگی یہاں پر جنگ کے بعد انیکسیشن ہوگی وہاں پر بنا جنگ کی ہوگی اور یہ جو انڈیا کے ساتھ جنگ ہوگی یہ نئی جنگ ہوگی اور کئی ایسپیکٹس اس کی ایسے ہوگی جو کہ دنیا کو حیران کر دیں گے چائنہ موڈرن ملٹری ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دکھائے گا اس میں اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کی انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہوگی اس میں انڈیا کی جو ویک لنک ہے جو کمزور کڑی ہے وہ کیا ہے کمزور کڑی انڈیا کی وہ ہے جس کے لیے انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ اس کی سٹرونگ لنک ہے یعنی انڈیا جس کو اپنی طاقت سمجھتا ہے وہ اصل میں اس کی کمزوری ہے اور وہ ہے انڈیا کے نمبر آف ٹروپس انڈیا کو ہمیشہ سے ہی زیادہ جو اس کی فوج ہے تعداد اس کی زیادہ ہے اس پر بھروسہ رہا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی بڑی فوجوں میں سے ایک ہے اب یہ جو سٹرٹیجی ہے یہ جو تھنکنگ ہے یہ پرانے زمانے کی ہے نمبر کے اعتبار سے جو نمبر پر ریلائے کیا جاتا ہے یہ پرانے زمانوں کی جنگوں میں ہوتا تھا آج کے دور کی جنگیں جو ہیں وہ ٹیکنالوجی ڈریون جنگیں ہوتی ہیں وہاں پر نمبر آف ٹروپس جو ہیں یہ ایسٹس نہیں لیابلیٹی ہوتے ہیں زیادہ تر ایک حد سے زیادہ اگر ہوں گے تو وہ لیابلیٹی ہوتا ہے انڈیا اور چینہ کی جو جنگ ہوگی یہ انسانوں اور مشینوں کے بیچ جنگ ہوگی انڈیا کی طرف سے سورما ویر جوان یودھا جودھا جو بھی کہہ لیں یہ سارے لڑیں گے لیکن ادھر سے جو ہوں گے مشینز ہوں گی مشینز جن میں کوئی ایموشنس نہیں ہوں گے ایزا ریزلٹ انڈیا کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوگا جانی نقصان بہت زیادہ ہوگا اور یہ پھر جنگ کی جو آؤٹکم ہوگی اس کو ڈیسائیڈ کرنے میں اس کو ڈیکلیئر کرنے میں یہ جلدی مچائے گی چیز زیادہ جب کیجولٹیز ہوں گی تو جلدی اس جنگ کا نتیجہ ہو سکتا ہے انڈیا جلدی پیچھے ہٹ سکتا ہے یہ جنگ آنے والے کچھ سال میں چائنہ لڑنے جا رہا ہے اور وہ اسی کی تیاری کر رہے ہیں اب ایسے میں ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ چائنہ نے انڈیا والے اپنے بورڈر پر روبوٹس لگانا شروع کر دی ہیں وہ جو ہم کہتے رہے ہیں کہ مشینز لڑیں گی انسانوں سے تو چائنہ نے ابھی سے روبوٹس لگانا شروع کر دی ہیں اور ہیمن سولجرز وہ ہٹا رہے ہیں روبوٹس لگاتے جا رہے ہیں کئی مہینے پہلے جو ہم نے بات کی تھی بروڈر ویو کے اندر کہ مشینیں لڑیں گی انسانوں سے وہ اب ہونے جا رہی ہے ہونے لگی ہے انڈین میڈیا روایتی طور پر غلط بیانی کرتے ہوئے جو گودی میڈیا ہے وہ اس پر یہ خبریں لگانا شروع کر رہے ہیں کہ مطرو ہمارے جو ویر سپوت ہے نا یہ دودھ دہی بٹر لسی اس کے پلے ہوئے ہیں ویر جوانے سورما ہمارے وہ تو ونٹر کی کڑا کے دار سردی برداشت کر پا رہے ہیں لیکن چائنیز نازک سے فوجی ہیں یہ نا ونٹر میں وہاں ٹک نہیں پا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ممی ممی مجھے گھر جانا ہے تو چائنہ اسی وجہ سے یہ انڈین میڈیا لگا رہا ہے کیا کر سکتے ہیں مطلب کیا کر سکتے ہیں اس کے سمجھے یہ رپورٹ پر کہ وہ فوجی نہیں ٹک پا رہے ہیں تو اس لیے وہاں پہ مشین ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اور اس بارڈر پر وہ مشینیں جو لگا رہے ہیں یہ جانبوچ کے کر رہے ہیں ایک بڑا ویسے ویسٹرن میڈیا اوٹلیٹ بھی ہے ڈیلی میل دنیا کے بڑی اخباروں میں سیکھ ہے ویسے یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ چائنہ ریپلیسز سولجرز وید مشین گن کیرنگ روبورٹس انتیبت بیکوز اٹس ٹروپس کن نوٹ کوپ وید دی فریزنگ کنڈیشنز انتین ایر لیکن ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے مطلو یہ صرف شروعات ہے آپ کو اب چائنہ ان علاقوں میں مشینوں کی لڑائی کے تجربے ایکسرسائزز کرتے ہوئے نظر آئے گا یہ جو روبورٹس ہوں گے ان کی ایکسرسائزز ہوں گی بھرپور دوہزار بائیس میں دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے آگے آگے ایک محاور آئے نا آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا یہ تو سٹارٹنگ ہوئی ہے صرف اب اس میں ایکسرسائزز ہوں گی آپ کو چائنہ ایکسرسائز کرتا ہوئے نظر آئے گا بھرپور پریکٹس کریں گے اور مشینوں کے ساتھ کریں گے ایک سے ڈیٹھ سال میں یہ انف ہوگا ان کے لئے ایک سے ڈیٹھ سال یہ بلکل تیار ہو جائیں گے کہ انسانوں کے ساتھ کیسے مشینوں کو لڑانا ہے تبت میں اس کے بعد چائنہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کب جنگ کی شروعات کرتے ہیں وہ ان پہ ڈیپینڈ کرے گا اپنے ایریاز واپت لینے کیلئے لیکن مطروں انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے چائنہ تو یہ کر رہا ہے نیکس لیول کی جنگ کی تیاری کر رہا ہے لیکن انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے انڈیا کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ چائنہ سے لڑنے کی بجائے اس کی تیاری کرنے کی بجائے عیسائیوں یعنی کرسچنز اور مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن فائنل لڑائی کی تیاری ہو رہی ہے ہندتوہ سرکار کی جانب سے فائنل لڑائی کی تیاری ہو رہی ہے مسلمانوں کے جینوسائیڈ کے لیے سرعام محاذ جو ہے وہ کھل رہا ہے ملیٹنڈ ونگیں جو ہیں انتہا پسند تنظیموں کی نگرانی میں ایک پورا پریاس ہو رہا ہے لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں اور ان سے اوتھ لیے جا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے کوئی ایف آئی آر نہیں کوئی آریسٹ نہیں جس سے صاف یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ رولنگ جماعت خود اس کی چھتری تلے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے سیبل وار کی تیاریاں اسی کی چھتری کے تلے ہو رہی ہیں کرن تھاپڑ انڈیا کے ایک بڑے جنرلسٹ ہیں یعنی ون آف دا ٹاپ جنرلسٹ آف انڈیا اور یہ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جو کہ ابھی تک شدید دبا اور پریشر کے باوجود ایک بیالنس قسم کا جنرلزم کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ دو روز قبل ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے انہی خطرات کا اظہار انڈیا کے ایک بہت بڑے ایکٹر ہے لیجنڈری ایکٹر ہے انڈیا کے نصیر الدین شاہ انہوں نے بھی کہا کہ لگ ہوں رہا ہے مجھے کہ ہمارا ملک سیول وار کی طرف دھکیلہ جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہے دھکیلہ جا رہا ہے سیول وار کی طرف لیکن نصیر الدین شاہ نے کہا کہ بیس کروڑ مسلمانوں کی جنوسائیڈ ممکن ہے نہیں ممکن نہیں ہے کہ بیس کروڑ انسانوں کو آپ یوں مار دیں وہ کہہ رہے ہیں مسلمان بھی لڑیں گے مسلمان بھی لڑیں گے ایسا لاسٹ ریزورٹ وہ لڑیں گے اپنے گھر اپنے بچوں اپنی زمینوں کو اپنی کمیونٹی کو بجانے کے لیے وہ لڑیں گے آخری آپشن ان کے پاس بھی یہ ہی ہوگا بی جے پی جو کہ انڈیا کی رولنگ پارٹی اب یہ سن کر آپ کو بڑی حیرت ہوگی مطرو انڈیا کی رولنگ پارٹی ہے بی جے پی ان کی ایک یوتھ ونگ بھی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر پارٹی کے اندر عورتوں کی ونگ ہوتی ہے اور نوجوانوں کی ونگز ہوتی ہیں اس طرح بی جے پی کی بھی ایک یوتھ ونگ ہے اور اس یوتھ ونگ بی جے پی کے جو چیف ہیں چیف اس بندے نے مطالبہ کیا کیا ہے چند روز پہلے اوفیشل بندہ ہے ویسے یہ کوئی ممو بھجو پارٹی کا بندہ نہیں ہے اس ہی بی جے پی کا بندہ ہے اس کی یوتھ ونگ کا چیف ہے مطالبہ کیا انہوں نے کہ انڈیا کو ہندو راشترہ بنانے کے لیے ہر مندر ہر ہندو تنظیم ان سب کو یہ ٹارگٹ سیئے جائیں مٹ جو ہیں مٹ ایک مٹ بھی ہوتے ہیں مٹوں کو بھی ٹارگٹ دیا جائے کہ ہر سال آپ کو اتنا ٹارگٹ ملے گا آپ نے اتنے لوگ جو ہے نا مسلمان اتنے اور عیسائی اتنے آپ کو ہندو بنانے واپس ان کی گھر واپسی کرانی ہے ان کو واپس ہندو بنانا ہے ہر تنظیم کو سالانہ ٹارگٹ دیے جائیں کہ اتنے لوگ آپ نے واپس لانے گھر واپسی کرانی ہے یہ کون کھہ رہا ہے رولنگ جماعت کا ایک یوتھوینگ کا لیڈر جو ہے نا چیف وہ ڈیمانڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قسم کی سرکار وہاں پر آ کر بیٹھ گئی ہے آجا نصیر الدن شاہ نے ویسے ایک بڑی ہی گہری بات کی بڑے سنجیدہ آدمی ہیں مناسب آدمی ہیں اپنے انٹرویو میں ایک بڑے پتے کی بات انہوں نے کی کہ جب ملک کا پردان منطری خود اور انگزیب اور مغلوں کی بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ گنڈے تھے تو یہ اس طرح تھے تو وہ اس طرح تھے اس کا مطلب صاف ہے کہ نفرت کی فضاء اصل میں اوپر سے پروموٹ کی جارہی ہے نیچے کی لیول پر اوپر سے نیچے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اوپر کی لیول پر جو بیٹھے لوگ ہیں وہ اپنی سیاسی اسٹڈیز کو لے کر اس طرح کے کھیل کھیل رہے ہیں اور ہندوستان کا جو مستقبل ہے اسے وہ دعو پر لگا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ چائنا تیاری کر رہا ہے لدہ خرون آجل پردیش واپس لینے کی اور وہاں پر روبورٹس ڈپلائی کیے جا رہے ہیں ان کی ایکسسائیز ہوں گی اور مشینیں ڈپلائی ہو رہی ہیں اور ہندوستان والے جو ہیں انڈیا کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں انڈیا کے اندر ملک کو آپس میں لڑانے کے لیے ملک کے اندر سیول وار کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ ایسے میں سمجھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا کا فیوچر ایزا ملک ایزا سنگل یونٹ ایزا سنگل انٹیٹی رہے گا یا نہیں رہے گا اس کے کتنے چانسز ہیں یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ باہر سے بھی حملے ہوں گے تو اندر لوگ لڑ رہے ہوں گے آپس میں تو ریزسٹنس کہاں سے ہوگی تو اسی لیے انڈیا کا اکلوتا ملک ایزا سنگل ملک برقرار رہنا بہت کم نظر آ رہے ہیں